دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سامسنگ ایفیفٹی موبیل کا مائک کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اپنے اس کا سم ٹرین نکالنا ہے سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول لے بیک کور کولنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیں بلکل اس طرح اس کا بیک کور کول لے بیک کور کولنے کے بعد اس کے سارے پیچ کول لے ایک بھی پیچ باکی نہیں رہنا چاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور کول لے دوستو سمول جاکا پر ناخون یا اپنر وغیرہ کو ساتھ ہے یہاں سے آپ کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور آپ کا یہ بیک کور آسانی سے کل جائے گا بیک کور کولنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اس کا بلٹی کا جیک نکالنا ہے اس کے بعد اس کے نیچے چارجے فلکس ٹرپ والا جو جیک ہے وہ نکال لے انٹینہ کیبل کا جیک نکال لے اور فنگر کا جیک نکال کر اس کا جو سب بورڈ ہے موبیل کے پینے سے باہر نکال لے تو دوستو یہ اس کا چارجنگ والا بورڈ ہے سب بورڈ اس میں آپ کا یہ مائک لگا ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ہٹ گنوں کھاویا کی ضرورت ہوگی تو آپ اس طرح کریں کہ پورا سب بورڈ لے لے اور اس میں نیا سب بورڈ لگا لے تو یہ آپ کا بازار سے آسانی سے اس سستے میں مل جائے گا جتنے پیسے آپ کسی ٹیکنیشن کو دوگے اس سے سستے میں آپ کو یہ بورڈ مل جاتا ہے تو نیا بورڈ موبیل کے پینے میں لگانے کے بعد اس پر چارجنگ فلیکسٹک والا جیک لگا لے اور انٹینہ کیبل کا جیک لگا کر فنگر کا جیک لگا لے اور آخر میں بیٹی کو کننٹ کر دے بیٹی کننٹ کرنے کے بعد اس پر بیک جو بارڈی ہے وہ لگا لے یہ اس پر بلکل سیدھا رکھ کر سائیڈوں سے توڑا سا زور دے دے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گی زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سم ٹریل لگا اس پر پیچ لگا لے پیچ لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور لگانے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیں بلکل اس طرح اس کا بیک کور لگا لے اور آخر میں اس میں سم ٹریل لگا لے تو دستویو دے دیگنگا